اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستین اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس یو آن چینل میٹس ٹائم پاک ہاں جا ہم لوگ آکسفورد فرائمری میتھومیتھک سٹوڈنٹ کورس بک فائف اپڈیٹڈ ایڈیشن جو ہمارے پاس آ چکی ہے اس کے پیج نمبر ٹونڈی سیون سے سٹارٹ لے رہے ہیں اور آج ہم لوگ کریں گے دیوائیڈنگ بائی ہنڈر سے سٹارٹ جو کہ ہمارا لیٹس لر میں آ رہا ہے یہ جو پینسل کے اندر لکھا ہوا ہے نا لیٹس لر اس میں ہم لوگ دیوائیڈنگ بائی ہنڈر سے سٹارٹ لے رہے ہیں کیونکہ ابھی تک میں نے آپ لوگ کو دیوائیڈنگ بائی ٹین سمجھائی ہے اب دیوائیڈنگ بائی ہنڈرڈ کی باری ہے ایک فیکٹری ہے جس نے 200 چوکلیٹ بارز کو 100 پیکٹس میں بد کیا ہے ٹھیک ہے تو ہر پیکٹ میں کتنے چوکلیٹ بارز آئے ہیں تو یہاں پر جب ہم لوگوں کو جب ایچ ایچ کا پوچھا جائے نا ہم لوگوں نے ہمیشہ ڈیویڈن کرنی ہوتی ہے یہاں پر ہم لوگ ڈیویڈن کریں گے 2000 کی اور 100 کی لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں جب ہم لوگ 100 کو 100 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کے دونوں zeros کینسل ہو جاتے ہیں جسے سے تو آنسر ون آ جاتا ہے جب ہم لوگ 1000 کو 100 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کے دو zeros 100 کے دو zeros سے کٹنگ ہو جاتی ہے تو آنسر 10 رہ جاتا ہے اور اسی طرح ڈیئر سٹوڈنگ جب 1000 کی ڈیویڈن ہوتی ہے 100 سے تو 1000 کے دو zeros 100 کے دو zeros سے کٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس صرف 10 آ جاتا ہے اسی طرح دوسرے 1000 کی بھی 10 سے جب کٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس آنسر 10 آ جاتا ہے سو جو ہمارے پاس آنسر پوچھا گیا تھا کہ 2000 چوکلٹس کو 100 ریپرز میں پیک کیا گیا ہے تو ہم لوگ 2000 کو ڈیوائیڈ کریں گے 100 پہ تو 100 کے 2000 کے 2000 سے کینسل ہو جائیں گے ہمارے پاس آنسر رہ جائے گا 20 اس مینز ایچ پیکٹ میں 20 چوکلٹس پیک کی گئی ہیں there were 20 چوکلٹ بارز in ایچ پیکٹ اوکی ڈیر سٹوڈنٹس قویسچن نوبر 3 ہی ہے ہمارے پاس find the value of value ہے 200 5000 divide by 500 اب اس کو ہم لوگ دو میتر سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس نمبر کو 200 5000 کو ایسے کا ویسے ہی لکھ لیں گے 500 میں سے ہم لوگ 100 کو سپرٹ کریں گے اور 5 کو سپرٹ کر لیں گے سو ڈیر سٹوڈنٹس ہم لوگ نے 500 میں سے 100 کو علیدہ کر لیا اور 5 کو علیہ کر لیا اب ہم لوگ اس نمبر کو سب سے پہلے 100 سے ڈیوائیڈ کریں گے سو 100 کو دو زیروز 200 5000 کے دو زیروز سے کینسل ہو جائے گا اور ڈیوائیڈ بائی 5 تو ویسے ہی رہ جائے گا اب اس بلینگ میں ہم لوگ کیا لکھیں گے اس میں ہمارے پاس صرف آ جائے گا 2050 کیونکہ اس کے دو زیروز یہاں کینسل ہو گئے اب 5 سے ہم لوگ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے سو آنسر ہمارا آ جائے گا 410 اسی طرح اگر ہم لوگ سب سے پہلے اس نمبر کو ویسے کہ ویسے ہی لکھیں 200 5000 کو اس کو پہلے 5 سے ڈیوائیڈ کریں 100 سے نہیں جیسے یہاں پر ہم نے 100 سے پہلے ڈیوائیڈ کی ہے اگر ہم لوگ 5 سے ڈیوائیڈ کر رہیں گے اس کو پہلے ہی تو ہمارا آنسر کوئی غلط نہیں آئے گا دیکھیں جب ہم لوگ اسے 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 41000 اوکی ڈیو سوڈنس اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کے دو زیروز 100 سے جب کینسل ہو جائیں گے تو یہ آنسر آ جائے گا 410 دیکھا ڈیو سوڈنس دونوں سائیڈ پر ہمارا آنسر سیم یہاں رہا ہے 410 یہاں رہا ہے سو اس طرح ہم لوگ اسے اپنے کوسشن کو کر سکتے ہیں دونوں میتھر سے پہلے 100 سے ڈیویجن کریں یا پہلے 5 سے آنسر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ آپ پہ ہے جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ آپ کرو لیکن میں ریکومنڈ کروں گی پہلے آپ 100 سے اس کو ڈیوائیڈ کرو تاکہ اس کے زیروز کی کٹنگوں کی وہ آنسر تھوڑا چھوٹا آ جاتا ہے تو اس طرح آپ لوگوں کو ڈیویجن میں آسانی ہوتی ہے پارٹ 4 is ڈیوائیڈ سو لیٹس سٹوڈنٹس اے بی سی ڈی پارٹس کو ہم لوگ سٹارٹ لیتے ہیں سو ڈیر سٹوڈنٹس اپٹیڈ ایڈیشن پہ نمبر 28 پہ 5 کلاس کی جو بک ہے اس پہ کوشن نمبر 4 ڈیوائیڈ کرنا ہے سب سے پہلے اے پارٹ ہے 800 ڈیوائیڈ پہ 400 سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہی پر ہی ہم لوگوں نے اس کو سیپریٹ کر لینا ہے پہلے 800 کو ویسے ہی لکھ لیں گے اور 400 میں سے 100 کو سیپریٹ کر کے 4 کو سیپریٹ کر لیں گے اب 100 کے 2 زیروز اور 800 کے 2 زیروز آپس میں کینسل ہو گئے ہمارے پاس آنسر صرف 8 ڈیوائیڈ بائی 4 رہ جائے گا اب ہم لوگ اس کی ڈیویڈ کر لیں گے سو 4 ڈیوائیڈ ہمارا آنسر 2 آ رہا ہے اوکی ڈیر سٹوڈنٹس ایزی نہیں بہت ہی ایزی میتھڈ ہے اب نیکسٹ سٹیپ میں ہم لوگوں 9000 کو لکھ لینا ہے اس میں سے جو 300 ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 100 کو ہم لوگ سیپریٹ کر لیں گے اور 3 کو سیپریٹ کر لیں گے نیکسٹ سٹیپ میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو 9000 کے 2 زیروز تھے 100 کے 2 زیروز سے کینسل ہو جائیں گے ہمارے پاس آنسر صرف 90 رہ جائے گا اور اس کو ہم لوگ کریں گے ڈیوائیڈ 3 سے اوکی ڈیر سٹوڈنٹس اور ہمارا آنسر کیا آ رہا ہے 3309 اور اس کے ساتھ 0 so 33090 ہمارا آنسر 30 آ رہا ہے پارٹس ہی ہے ہمارے پاس 2600 ڈیوائیڈ بائی 200 so 2600 کو ہم ایسے ہی لکھ لیں گے اور 200 میں سے 100 کو سیپریٹ کر کے 2 کو سیپریٹ کر لیا اب ہم لوگوں نے 100 کے 2 زیروز سے 2600 کے 2 زیروز کو کینسل کر لیا آنسر کیا آئے گا 26 ڈیوائیڈ بائی 2 یہ والا اب ہم لوگ اس کی ڈیویجن کر لیں گے so 2306 and 2102 so آنسر is 23026 ہمارے پاس پارٹی ہے 96000 ڈیوائیڈ بائی 400 96000 کو ایسے ہی لکھ لیں گے ہم لوگ اور 400 کا 100 اس سے سیپریٹ کریں گے اور 4 سیپریٹ کر لیں گے so 100 کے 2 زیروز 96000 کے 2 زیروز سے کینسل ہو جائے گا آنسر آ جائے گا 960 ڈیوائیڈ بائی 4 ok dear students اب ہم لوگ اس کی ڈیویجن کر لیں گے اور آنسر آ جائے گا 240 it means 4 240 960 so ہماری یہ ایکسرسائز یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں kindly subscribe the video subscribe the channel and like the video اگلی ویڈیو کے لیے آپ لوگ ویڈ کیجئے next اچھے اچھے اور بہت ہی easily topics پہ آپ لوگ کو سمجھاتی رہوں گی difficult so difficult topic آپ لوگوں کو بہت ہی easy